اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوان ٹی وی چینل امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگری کلچر ڈپارٹمنٹ میں جو نیو جابز اناؤنس ہوئی ہیں ان کے بارے میں تمام تر معلومات اور تفصیلات اصل کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے جو ادھر پوسٹ اناؤنس ہوئی ہے وہ کمپیوٹر اپریٹر کی ہے نمبر آف پوسٹ جو ہیں وہ تین ہے ایج لیمیٹ 18 سے 25 سال ہے بیسک پہ سکیل اس کا گیارہ ہے گریجویٹ کوالفیکیشن ہونا چاہیے سیکنڈ ڈیویجن میں اس کے بعد وارٹر منیجمنٹ سپروائزر کی جواب ہے اس کے لئے نمبر آف پوسٹ پچیس ہیں ایج لیمیٹ 20 سے 26 سال ہے بیسک پہ سکیل 11 ہے اور میٹرک بھی 3 یر ڈیپلومہ ہونا چاہیے ان اگریکلچر انجننگ اور میکینیکل انجننگ آرٹو اینڈ میکینیکل انجننگ میں اس کے بعد ڈرائیور کی پوسٹ آتی ہے نمبر آف پوزیشن جو ہیں وہ تین ہیں ایج لیمیٹ 26 سے 35 سال ہے بیسک پہ سکیل اس کا چار ہے میڈل پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس لیمیٹ 26 سال ہے ایج لیمیٹ 25 سال ہے بیسک پہ سکیل اس کا ایک ہے اور پڑھنا لکھنا بانتا ہو اس کے علاوہ نائب کاسد کی جواب ہے نمبر آف پوزیشن جو ہے ایج لیمیٹ 25 سال ہے اور بیسک پہ سکیل اس کا ایک ہے اور پڑھنا لکھنا جانتا ہو اس کے لئے جو ہے نا اپلائی کے لئے آپ نے سمپلی کرنا ہے کہ ایک سمپل کاغذ پہ ایک اپنے جاوب اپلیکیشن لکھنی ہے اس کے ساتھ اپنا سی وی اٹیج کر دینی ہے اور کالیفیکیشن ڈگریز کے جو سیٹیفیکیٹس ہیں ان کی فوٹو سٹیٹ سی این ای سی کی فوٹو سٹیٹ اور تین آپ نے فوٹو جو ہے نا ریسنٹلی آپ نے جو بنوائی ہیں وہ آپ نے اٹیج کرنے ہیں اور اس کو نا آپ نے نیچے یہ پتہ دیا گیا ہے ڈریکٹر جنرل ایگری کرچر وارٹر منیجمنٹ پنجاب ٹوئنٹی ون ڈیویس روڈ لاہور اس پر پندرہ جولائی سے پہلے پہلے سینڈ کر دینا ہے اس کے علاوہ جو اس میں کہا گیا ہے ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹس کر کے لازمی پوچھ سکتا ہے میں اس کا ریکپلائی انشاءاللہ لازمی کروں گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیا آپ لوگوں کو پسندہ ہوگی پسندہیت ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں میں ڈیلی بیسز پر جاب ریلیٹڈ ویڈیو آپ لیٹ کرتا ہوں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ